موسیقی کس پرکار سے اس میں گلتی کی گی جس کے کارڈ آج کے دن ہمارے پینسن بھوگیوں کو فیملی پینسنرز کو کافی زیادہ سمسیہ کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے سرکار کی گلتی ہے سرکار نے جو رولز اور ریگولیشن لاغو کیے وہ گلت سوروپ میں تھے جس کے کارڈ ہمارے پینسن بھوگیوں کو پہلے ہائی کورٹ میں جانا پڑا ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں جانا پڑا اور وہاں سے فیلال اب نیائے مل گیا ہے سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیجن ہے پورا کا پورا یہ میں آپ کو بلکل سرل سبدوں میں بتاؤں گا یہ پورا کا پورا لیٹر دوستو انگلیس میں ہے اس کو میں آپ کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتانے والا ہوں اگر آپ کو ہمارے پریاس اچھا لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو سیر کریں یہ سارا کا سورہ مددہ ہے پینسن ریویجن کو لے کر پینسن ریویجن میں کیا کیا ایمبیگولٹی ہے کس پرکار سے ہمارے پینسن بھوگیوں کے ساتھ بھی دباہ ہوا ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم چرچہ کرنے والے ہیں دوستو پہلے بھی پینسن بھوگی ریٹائر ہوئے ہیں پہلے بھی نوکری کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں اور نوکری کے بعد ریٹائرمنٹ ہو جاتے ہیں سمان years تک سمان time period تک نوکری کرنے کے بعد سمان طریقے سے سمان ریویجن ریگولیشن سے پرانی پینسن کے نیموں سے ریٹارڈ ہو رہے ہیں تو پینسن میں فرق کیوں ہے اس کی جانکار ہی ہم آپ کو دیں گے اور کس پرکار سے آپ اس کو سول آؤٹ کر لیا گیا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سارے کی سارے لڑائی لڑی گئی ہے دوستو منیپور پینسن آسوسییشن کے دوارہ ہر راجہ میں پینسن آسوسیشن ہے سبھی لڑائی لڑتے ہیں اور منیپور پینسن آسوسیشن اس لڑائی میں سکسس ہوا ہے میں آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہتا ہوں پرسنلی کی منیپور پینسن آسوسیشن کے لیے کومنٹ بوکس میں دوستو ایک بار تھانکس ضرور لکھیں تاکہ ایسا ہی پینسن آسوسیشن آگے جا کر ہمارے حقوں کے لیے لمبی لڑائی لڑس کے دوستو دپارٹمنٹ آف پینسن اور پینسن ویل فیر کو یہ لیٹر فور وڈ کر دیا گیا ہے کس پرکار سے پورا مدہ ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا شانتی سے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے دپارٹمنٹ آف پینسن اور پینسن ویل فیر کے دوارہ دوستو چھٹا بیتن آیوگ جب لاغ ہوا اس ٹائم پہ کچھ ریکمینڈیشن ایسیو کی گئی تھی چھٹے بیتن آیوگ نے جو بھی صفحہ سے دی ان کو ایمپلیمنٹ کیا گیا تھا 2006 سے پہلے ریٹارڈ ہوئے ہیں اور جو 2006 کے بعد ریٹارڈ ہوئے ہیں ان کے لئے دوستو الگ فورملے بنایا گیا ان کی پینسن کو ریوائج کرنے کے لئے جو 2006 سے پہلے ریٹارڈ ہوئے ہیں دوستو ان کے لئے جو قوانٹم اور پینسن ہیں یعنی جو 2006 سے پہلے ریٹارڈ ہوئے ہیں ان کیوں جو پینسن فرال ملتا ہے وہ کم ہے بزائے جو 2006 کے بعد ریٹارڈ ہوئے ہیں دوستو نوکری کا اماؤنٹ سیم ہے اتنہ ہی سمتے نوکری کی ہے تو پھر پینشن میں یا فیملی پینشن میں اتنا فرق کیوں ہیں دوستو یہ اس لئے ہے کیونکہ چھٹی بیطرائیوگ نے جو رکمنڈیشن لاغو کی تھی وہ دوزار چھے سے پہلے والے ریٹائرڈ ہوئے تھے پینشن بھوگی ان کے لیے الگ فورمولی کے لیے کی تھی اور دوزار چھے کے بعد ریٹائرڈ ہوئے تھے ان کے لیے الگ فورمولی اپنا آئے تھا جو دوزار چھے کے بعد ریٹائرڈ ہوئے تھے ان کا پینسن فکشیشن نوشن پے کے دورہ کیا گیا تھا نوشن پے سے پینسن فکشیشن کرنا ایک صحیح طریقہ ہے جس کے کارن جو دوزار چھائے کے بعد ریٹارڈ ہوئے تھے ان کی پینسن تو ٹھیک ہے پر جو دوزار چھائے کے پہلے ریٹارڈ ہوئے ہیں ان کی پینسن میں فرق آگیا ان کی پینسن جتنی بننے چاہیے تھے فیملی پینسن جتنی بننے چاہیے تھے اتنی نہیں بنی اس سے کم ہو گئی دوستو ایسا ہی فرق دیکھنے کو ملا ہے جو ریسپیکٹو بیتنائیوں کے کارنے میں ریٹارڈ ہوئے ہیں اس سے پہلے جائے سے 1996 اور 1996 کے بعد ریٹارڈ ہوئے ہیں ایسے ہی امبیگولٹی اسی ٹائم پر دیکھنے کو ملی تھی پر اس آدیس کے دوارہ چاہے آپ کسی بھی بیتنائیوں کے کارنے میں ریٹارڈ ہوئے ہوں تو اب اس پروبلم کو سول آؤٹ دوستو کر دیا گیا ہے ججمنٹ دکھایا گیا ہے پہلے ہائی کورٹ میں مددہ گیا ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں مددہ گیا اور پورا کا پورا مددہ ہائی کورٹ کے دوارہ نکاٹ دیا گیا ہے پھر سپریم کورٹ کے دوارہ ڈیسیجن ہمارے پینسن بھوگیوں کے فیور میں ہی دیا گیا ہے دوستو ویڈم بنا کی بات تو یہ ہے کہ چھاتا ویتنائیوں جب اب فیلال لاغو ہوا تھا اس میں جو پی پیو بنا ہمارے پینسن بھوگیوں کا اس کے پی پیوں میں جو پینسن بنی وہ ٹھیک بنی تھی انہوں نے صحیح ٹیبل سے صحیح بنائی پر اتنی پینسن نہیں مل رہی ہے ہمارے پینسن بھوگیوں کو فیملی پینسرز کو ایسا کیوں ہے دوستو ایسا دکت کیوں ہوا یہ سارے کی ساری دکت ہوئی اس سے پہلے جو ویتن آیوگ آئے ہیں انہوں نے جو پینسن ریویزن کرنے میں دکت کی تھی اس کے کارن ساتھ ویتن آیوگ میں بھی یہ دکت لگاتار چلی آ رہی ہے پر اب فیلال اس کو سول آٹ کر دیا گیا ہے ڈپارٹمنٹ او پینسن پینسن ویل فیر کو لیٹر فور ورڈ کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے آدھیش دے دیا ہے دوستو دوستو جو چھٹا بھی تن آیوگ جب لاغو ہوا تھا اسی سمیسے کافی زیادہ سمیسہ ہی پینسن بھوگیوں کو آنے لگی تھی اور ریپرزنٹیشن دیے گئی یعنی کی پینسن بھوگیوں سے گوہار لگائے گی پر پینسن بھوگیوں کو کورٹ کا راستہ پنانا پڑا سپریم کورٹ میں مددہ گیا کافی دنوں دکھ چلتا رہا کافی ڈاکومنٹ مانگے گئی کافی بحث چلتی رہی اور فائنلی ڈیسیزن جو آیا ہے وہ میں آپ کو اس میں بتانے والا ہوں دوستو ہمارے پینسن بھوگی چاہے آپ کسی بھی ویتنائیوں کہ کریکال میں ریٹارڈ ہوئے ہیں وہ برابر ہیں رولز لیگولیشن وہی ہیں تو پینسن بھی برابر ملنی چاہیے اگر برابر نہیں ملتی ہے تو جو سمانتہ کا دیکار ہے آرٹیکل 14 اس کو یہ ویلیٹ کرتا ہے ایک کیس اس میں دکھایا گیا کہ دو آفیسر ریٹارڈ ہوئے تھے دونوں میجر جنرل رینک کی رینک سے ریٹارڈ ہوئے تھے ایک انیشو چھانوے سے پہلے ایک انیشو چھانوے کی بعد پر ان کی پینسن الگ الگ ہے فیلال تو ایسا کیوں یہ ڈیفرینسیسن کیوں یہ بھید بھاو کیوں ہے اس کا اگزامپل دیا گیا ایک اور کیس کا ریسنٹل اگزامپل دیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ نے خود ہی یہ ڈیسیزن دیا تھا جب انیشو چھانوے اور انیشو چھانوے کے بعد اور اس سے پہلے جو ریٹارڈ ہوئے تھے ان کی پینسن میں جو فرق آیا تھا اس ٹائم خود سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پینسن بھوگیوں کے ساتھ یہ گلت ہے ان کو سمانتہ کے ادھیکار کے ساتھ ہی دوستو سارے کی ساری پینسن پیمنٹ کر دینی سہیے اور اس ٹائم بھی ڈیو پی پی ڈیو بھو بھا کو لیٹر لے کے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ اصلی پینسن اور اصلی آریال جاری کے لیں اور فلال ایک بار پھر سے سپریم کورٹ کو ہی اس میٹر میں آنا پڑا اور سپریم کورٹ نے اس کیس کو دوستو پورا کپورا سول آؤٹ کیا ہے مانیپور پینسن اسوسیزن کے دورہ دوستو لگاتار لڑائی لڑے گئی ہائی کورٹ میں مودھا پوچھا پھر سپریم کورٹ میں پوچھا اور لاسٹ میں کیا دیکھا گیا کہ سارے کے سارے پینسن بھوگی چاہے وہ پہلے ریٹر ہوئے ہو یہاں بعد میں ریٹر ہوئے ہیں وہ سمان ہے ان میں بہدواو نہیں ہونا چاہیے جس کے کارن سپریم کورٹ اس ڈیسیزن کے اوپر پہنچی ہے وہ ڈیسیزن میں آپ کو دوستو یہاں پہ بتانے والا ہوں جو آپ بلکل سرل سبدوں میں سمجھ جائیں گے دو کیس جو پہلے ہوئے تھے ان کے بارے میں بتایا گا سپریم کورٹ میں کہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے انیشو چھانمہ کا کیس ہے اور فیلال دوزاد چھے کا کیس ہے دوستو اور ایک اوپر رینک والا بتایا میں نے وہ کیس بتایا گے ان دونوں کیس کے ڈیسیزن کے بعد سپریم کورٹ کو بھی لگا کہ ہاں کہیں کہیں پینسن فیملی پینسن کے ساتھ دھوکھا ہوا ہے ان کے ساتھ گلتی سے پینسن ریویجن ہویا جس کے کارنوں نے آج تک اصلی پینسن اور اصلی آریئر کا لاب نہیں ملا ہے دوستو دوزاد چھویا کے بعد جو پینسن فیو کی ریٹارڈ ہوئے تھے ان کا نونسل پیس فکسیشن کے طریقے سے پینسن فکس کر دیا گیا تھا اس سے پہلے والوں کے لئے جو فورملہ پنایا گیا تھا وہ فورملہ ہی گلت ہے سپریم کورٹ نے سیدھے طور پر یہ جاری کر دیا ہے کہ جو بھیدباو والا فورملہ ہے اس کو ریجیکٹ کیجئے اس کو یا تو آپ موڈیفائی کیجئے یا اور موڈیفائی کرنے کے بعد کچھ ایسا چلے میں لائے کہ وہ سب کے ساتھ سمان روپ سے لاغو ہو دوستو جو بھیدباو آپ کر رہے ہیں وہ سرکار کی طرف سے کیا جارہا ہے اور یہ آرٹیکل فورٹین جو سمانتا کا عدیقار ہے اس کے خلاف ہے دوستو سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ سبی کے سبی پینسنر ہوموجینیس کلاس میں ہے یعنی کی سبی پینسنر برابر ہے ان میں کوئی بھیدباو نہیں ہونا چاہیے ان کو پری یا پوسٹ یعنی کی جو ایک تاریخ سے پہلے ریٹائر ہو گئے ایک تاریخ کے بعد ریٹائر ہو گئے اس پرکار سے اس طریقے سے ان کو دیکھا جانا اور اس طریقے سے ان کی پینسنر کو ریوائز کنا یہ کافی غلط ہے اور سپریم کورٹ کا جو رولشن ریگولیشن ہے جو سمانتا کا عدیقار کو جو سپریم کورٹ پروٹیکٹ کرتا ہے اس کے خلاف ہے دوستو اس لیے ریکویسٹ کی جاری ہے کس سے ڈی او پی پی ڈبلو بیباگ سے یعنی کی دیپارٹمنٹ او پینسن این پینسن ویل فیر بیباگ کو یہ ریکویسٹ کیا جارہا ہے کہ آپ سوٹیبل موڈیفیکیشن ایسیو کریں انسٹیکشن ایسیو کریں نئے رولشن ریگولیشن ایسیو کریں تاکہ سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے اس کی ریسپیکٹ کی جا سکے سمانتا کا دیکار کو لگو کیا جا سکے اور پینسن جو کسی بیتنا آئے ہوگا پرٹیکلور بیتنا آئے ہوگا کہ پہلے ریٹائر ہوئے ہوئے ہیں یا بعد میں ریٹائر ہوئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو بھیدبھا ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے اور نیا پینسن اصلی سو روپ میں پی کیا جائے تاکہ ایسا ہی کوئی کیس اور اٹھ کے نہیں آئے دوستو یہ پورا کا پورا مدہ تھا دوستو اس میں آپ کو کچھ ڈاؤٹ بھی ہو سکتا ہے تو آپ پلیز کومنٹ بوکس میں بتائیے گا آپ کو لگ سکتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے یا کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو اس مدے کو بھی آپ کومنٹ بوکس میں جرور درسائیں دوستو کیونکہ اگر آپ اس مدے پر یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں تو ایک مدہ جو آپ فیس کر رہے ہیں اس کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بھی پتا چلے گا اور دوسرے لوگوں کو پتا چلنے کے ساتھ ساتھ دوستو وہ ایک ماس روپ میں اُبھر کر آئے گا اور اس کے خلاف فیوچر میں لڑائی لڑی جاتے گے گی کومنٹ بوکس میں دوستو میں آپ سے پرسنلی گزارش کرتا ہوں گی پلیز آپ ٹھینکس ضرور لکھیں کیونکہ یہ لڑائی لڑی گئی ہے منیپور ایسوسیشن کے دوارہ جو منیپور پیانسنل ایسوسیشن کے دوارہ ہے انہوں نے کافی سالوں سے یہ لگاتار لڑائی لڑی ہے تب ہی جا کے یہ مدہ سول آٹ کیا گیا ہے اب اس کا فیوچر کورس اف ایکشن کیا ہوگا کہ جو ساتھویں ویتنا آیوگ نے جو پی پی و ریوائز کیا تھے وہ صحیح کیا تھے ان کو لاغو کرنے کا عادیش دے دیا جائے گا پیانسن پیمنٹ جو کم کی جا رہی تھی اس پیانسن پیمنٹ کو دور کر کے ساتھویں ویتنا آیوگ کے آپ کو جو نئے پی پی و ریوائز ہوئے ہیں یا ریوائز ہونے باقی ہیں تو ان کو ریوائز کیا جائے گا اور آپ کو نئے شروع میں پیانسن کا پیمنٹ دوستو کر دیا جائے گا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ کو کافی سالوں سے لگ بھگ چھٹے ویتنا آیوگ کے کاریکال سے جو گلتی ہوئی ہیں وہاں تک کا اور اب تک کا دوستو ایڈر بھی ملے گا کیونکہ ہر مہینے جو آپ کو پیانسن ملتی ہے اس میں آپ کو جو راسی ملی ہے وہ واسطوں میں کم ملی ہے ملنی چاہیے دی اتنی راسی نہیں ملی ہے دوستو definitely دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی تو پلیز اس ویڈیو کا بنا سبھی دوستو کے ساتھ شیئر کریں اگلی ویڈیو میں آپ سے فیل ملتا ہوں جائے ہند وندے مادر